موسیقی دوستو پچھلے کچھ لیسنز میں ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں اس سیلیکشن کے حوالے سے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کے ٹولز لینڈ کیے دوستو یہ تمام ٹول جیسے کہ لیسو ٹول اور مارکی ٹول وغیرہ یہ بلکل ایفیکٹیو ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں لیکن سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ان ٹولز کی مدد سے سیلیکشن کرتے ہوئے ہمیں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے دوستو کچھ سیچوئیشنز کے اندر ہم لوگوں کو سیلیکشن بہت کم ٹائم میں کرنی ہوتی ہے اور اپنے ایمیجز میں سے کوئی سا ایریا بہت کم ٹائم میں کوکلی ریموف کرنا ہوتا ہے یا سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہم لوگ فوٹو شاپ میں جس ٹول کا سہارا لیتے ہیں وہ ہے کوک سیلیکشن ٹول اور میجک وینڈ ٹول دوستو یہ دونوں ٹولز ایک ہی آپشن کے اندر فوٹو شاپ میں ہمارے ٹول بار میں موجود ہیں کوک سیلیکشن اور میجک وینڈ ٹول کو اس لیسن میں ہم لوگ لرن کرنے کی کوشش کریں گے دوستو آپ لوگ اس وقت سکرین پہ کچھ ایمیجز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ اس وقت ایک آرکیٹیکچرل ایمیج ہے جس میں پیچھے تھوڑا سا سکائے کا ایمیج نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور آرکیٹیکچرل ایمیج ہے اس میں بھی پیچھے سکائے نظر آ رہا ہے دوستو اگر میں چاہوں کہ میں جلدی سے یہ جو سکائے والا ایریا ہے یہ ایریز کر دوں اور ویدن نو ٹائم اس کی جگہ کوئی اور سکائے لگا دوں تو یہ میں بہت ہی آسانی سے میجک وین ٹول کی طرح مدد سے فوٹو شاپ میں کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ ایک اور ایمیج آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ایک چھوٹی بچھی کا ایمیج ہے جس کے جو بال ہیں یہ تھوڑے سے کرلی اور ویوی سے ہیں دوستو اس لیسن میں میں آپ کو جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سکھانے لگا ہوں وہ ہے کہ کوئی سیلیکشن ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ فوٹو شاپ میں کرلی اور ویوی ہیر کو یعنی کہ بالوں کو کس طرح سے کراپ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور لرن کرتے ہیں کوئی سیلیکشن اینڈ میجک وین ٹول سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ ایک میرے پاس ایمیج پڑا ہوا ہے اس کو میں ڈراغ کرتا ہوں فوٹو شاپ میں بیکگراؤنڈ لیئر کو میں رینیم کرتا ہوں اور اب جناب علی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کوئی سیلیکشن اینڈ میجک وین ٹول کہاں سے رینے ہیں کوئی سیلیکشن اینڈ میجک وین ٹول کی فوٹو شاپ کے اندر جو شاٹ کی ہے وہ ہے دبلیو اب جیسے ہی اپنے کی بورڈ کے اوپر دبلیو پریس کریں گے تو کوئی سیلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول جو ہے اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں میں دبلیو پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کوئی سیلیکشن اور میجک وین ٹول جو ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں اچھا دوستو میں اس ایمج کے اوپر جو ورکنگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ میں کرنے لگا ہوں میجک وین ٹول سے تو میں نے یہ میجک وین ٹول جو ہے یہ سیلیک کیا اور اب یہ دیکھیں میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ آکے کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میجک وین ٹول نے کافی سارے جو ایریا ہے میرا ریکوائیڈ وہ اس نے سیلیک کر لیا میں ایکچلی یہ جو اوپر آسمان والا پورا سکایا والا ایریا ہے اس کو میں پورے کو سیلیک کر کے ایریز کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ جو سیلیکشن ایڈ کرنی ہے میں نے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایریا جو میرا ریکوائیڈ ایریا وہ بھی سیلیکٹ نہیں ہوا تو مجھے سیلیکشن ایڈ کرنے کے لیے شفٹ کی کی کو ہولڈ رکھنا پڑے گا جیسے ہی میں شفٹ کی کی کو پریس کر کے سیلیکٹ کرتا جاؤں گا تو جہاں جہاں پہ میں کلک کرتا جاؤں گا وہ جو ایریز ہوں گے وہ میرے یہاں پہ سیلیکٹ ہوتے جائیں گے اور سیلیکشن میں آتے جائیں گے جیسے کہ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو اڑا سا میں زوم کرتا ہوں اور میں اس والے ایریا کو بھی یہ لیں جائیں تو یہ اب اس وقت ہمارا جو سکائے والا ایریا تھا یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی آسانی سے کتنی ہی مزے سے یہ بہت ہی جلدی سیلیکٹ ہو گیا اب میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اس کو ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک نئی لیئر نیچے رکھتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک اپنی مرجی سے ایک فلاٹ کلر جو ہے یہ میں نے دے دیا ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے اور بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور ایمج کے اوپر میں آپ کو میجک وین ٹول جو ہے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرواتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ایک اور بہت ہی خوبصورت ارکیٹیکچرل ایمج میرے پاس یہاں پہ موجود ہے بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے بہت ہی کلر فل سی بلڈنگ ہے لیکن یہ جو پیتھیو سکائے ہے یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا تو میں کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے سکائے کو میں ریموف کر دوں میجک وین ٹول کی مطلب سے میں یہ کام بہت ہی کوکلی کر سکتا ہوں تو چلیں جی میجک وین ٹول کی مطلب سے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شفٹ ہولڈ کر کے جیسے جیسے ہم کلک کرتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ایریاز ہیں وہ ریکوائیڈ ایریاز ہمارے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا سیلیکشن میں لے لیں گے یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ میس ہوئی ہیں جو کہ ہم بہت ہی آرام سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیں دوستو یہ ہمارا جو ریکوائیڈ ایریہ تھا سکائے کا پورا وہ بہت ہی آرام سے ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے ناؤ جس ڈیلیٹ اور اس کے بعد کنٹرول ڈی یعنی کہ ڈی سیلیکٹ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سکائے کا امیج جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کروں گا اور اس لیئر کو نیچے لے جوں گا تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے اس وقت کی کتنی خوبصورت امیج بن گئی ہے دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی آسانی سے میجک وینٹ ٹول کی مطلب سے ایریہ اس کو سیلیکٹ کیا بیکگرانڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم نے ریموف کیا یہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی کوک سیلیکشن ٹول کے بارے میں تو چلیں اس فائل کو میں بند کرتا ہوں اور یہاں پہ اب میں یہ جو بچی والا امیج ہے اس کو لے کے آوں گا بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت امیج ہے برائٹ کلرز ہیں اس کے اندر اور سمائلی فیس ہے بچی کا میں کیا کروں گا جی میں ڈیو پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہے جی کوک سیلیکشن ٹول دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوک سیلیکشن ٹول بلکل برش ٹول کی مدد سے ورکنگ کرتا ہے جو رائٹ بریکٹ کی ہوتی ہے اس کے مدد سے آپ اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور لیفٹ بریکٹ کی مدد سے آپ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر سکتے ہیں اچھا مجھے کرنا کیا ہے کہ مجھے یہ جو بچی والا امیج ہے ایریا یہ پورا مجھے سیلیک کرنا ہے بیک گرونڈ جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے اور میرا بیسک پرپس یہ ہے کہ میں سیلیکشن کوکلی کروں اور کروں کیا کہ یہ جو بالوں والا جو ایریا ہے جو ہیر ہیں جو کہ کرلی اور ویویس ہیں ان کو بھی میں بڑا ایکوریٹ سا جو ہے وہ سیلیک کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے ڈبلیو پریس کیا اور اس کے مدد سے اب میں یہ ایک سیمپل سی جو سیلیکشن ہے وہ یہاں پہ لوں گا ہم کوئی سیلیکشن ٹول کے مدد سے ڈرائگ کرتے جائیں گے اور جس ایریا پہ بھی ہم ڈرائگ کرتے جائیں گے وہ تمام ایریا ہماری سیلیکشن میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا دوستو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کافی ایریا جہاں وہ سیلیک کر لیا ہے لیکن کچھ ایریاز ہیں وہ ہمارے رہ گئے ہیں ان کو ہم کس طرح سے کریں گے کہ ہم ان کو تھوڑا زوم کریں گے زوم کر کے ہم پھر بڑے ہی آرام سے برش کا سائز چھوٹا کر کے ان ایریاز کو ہم سیلیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ دیکھیں کوئی ایریا اگر آپ کو نہیں چاہیے تو وہ آپ جیسے ہی وہاں پہ مائنس کے ساتھ آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ ایریا جو ہوگا وہ ان ریکوائیڈ ایریا آپ کی سیلیکشن میں سے باہر نکل جائے گا اور یہ دیکھیں میں بالوں کو سیلیکٹ کرتا چلا جا رہا ہوں یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو ہے جی ہیئر بینڈ والا ایریا اس کو بھی میں یہاں پہ ستنے سے سیلیکٹ کرتا ہوں اچھا یہ جو اوپر ہیڈریس والا ایریا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بالوں کی سیلیکشن کو ایک سیلیکشن ٹول کی مجھ سے بتانا سپیڈ کے ساتھ تو یہ والا ایریا میں اس وقت ایمج کے اندر انکلوڈ نہیں کر رہا اور یہ دیکھیں جی یہ ہم نے سیلیکشن جو ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ کر لی ہے یہ ایریا بھی ہم انٹر کر لیتے ہیں لیں جی یہ ہمارا جو بچی والا ایمج ہے وہ پورے کا پورا سیلیکٹ ہو چکا ہے سوائے اس ایریا کے جو ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک آپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں سیلیکٹ اینڈ ماسک آپ جیسے ہی فوٹو شاپ میں کسی بھی سیلیکشن ٹول کے اوپر آتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اوپر آپ کے پاس فوٹو شاپ میں سیلیکٹ اینڈ ماسک کی آپشن آ رہی ہوتی ہے دوستو یہ وہی آپشن ہے جو کہ فوٹو شاپ کے پچھلے ورڈنز کے اندر پرانے ورڈنز میں ریفائن ایج کے نام سے جانی جاتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم سیلیکٹ اینڈ ماسک پہ کلک کریں گے جیسے ہم سیلیکٹ اینڈ ماسک پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹوٹلی نئی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اچھا دوستو یہاں پہ رائٹ پہ ہمارے پاس کچھ اوپشنز موجود ہیں ریویو کی ان کے مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ ہماری سیلیکشن میں تمام جو ایریہ ہمارا سیلیکٹڈ ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ایریہ ہمارا رہ گیا ہے تو یہ ہم اوپر ہمارے پاس کوئی ایک سیلیکشن ٹول کی اوپشن یہاں پہ موجود ہے اس کی مدد سے میں یہ والا جو ایریہ اس کو بھی سیلیکشن کے اندر ایٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس موڈ ہے مارچنگ اینڈس والا اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اس کے مدد سے سیلیکشن کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بہت سی اوپشنز ہیں یہ آپ ایکسپلور کریں گے دیکھیں گے یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ کی اوپشن ہے فی الحال میں اوورلے پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں کیا کروں گا دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹول ہے بہت انٹرسٹنگ سا ریفائن ایج ٹول اس ٹول کو میں یہاں سے سیلیک کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو بالوں کے اندر یہ مجھے وائٹ وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ والا ایریا نظر آ رہا ہے اس والے ایریا کے اوپر میں یہ جو ٹول ہے اس کی مدد سے سیلیکشن جو ہے وہ لوں گا جی تو دوستو یہ بیسیکلی اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیچ میں سے ایریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ بالوں کے اندر سے بلکل ریفائن ایجز ہیں یہ نکل آئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اس کا نام ریفائن ایج تھا سیلیکٹن ماسکا تو یہ بیسیکلی بہت ریفائن ایجز ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی میں یہاں سے بلکل بائٹ کو اوپر آتا ہوں اور یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیلیکشن ہے وہ کس قسم کی ہے اس کے بعد میں یہاں سے سمارٹ ریڈیس کو کلک کرتا ہوں اور ریڈیس اپنی سیلیکشن کا تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ مزید ڈیٹیل میں جو ہماری سیلیکشن ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ آوٹپوٹ سیٹنگز میں آپشن پہ کلک کریں گے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک کا فاجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی لیئر میں ماسک کی صورت میں ہماری یہ جو سیلیکشن ہے یہ آ جائے گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آجی ڈی کنٹامنٹ کلرز میں واپس آتا ہوں اور میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈی کنٹامنٹ کلرز کی آپ نے دیکھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو فرق فیل ہوا ہوگا بیسکلی ڈی کنٹامنٹ کلرز جو ہے وہ سیلیکشن کے اس پروسس کے دوران جو کلرز کو تھوڑا سا اس میں خرابی ہوگئی ہوتی ہے اس کو یہ صحیح کر دیتا ہے اور کلرز کو جو ہے وہ بہت بہتر بنا دیتا ہے خاص فرق فیل جو بالوں والے ایریے کے کلرز ہیں لیں جی اب میں کلک کرتا ہوں اوکے اور یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے ہم نے کتنی جلدی جو بال ہیں کرلی اور ویوی سے اس بچی کے یہ ہم نے سیلیک کر لیا ہے اور پوری سیلیکشن ہمارے سامنے آگئی ہے اب میں کیا کروں گا جی میرے پاس یہاں پہ ایک امیج موجود ہے بلونز کا یہ امیج جو ہے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور اس کو میں جو ہے وہ پلیس کروں گا یہاں پہ بیک گراؤنڈ پہ اور اس کو میں لے کے جاؤں گا اس لیئر کے نیچے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے کتنی خوبصورتی سے ایک نیا امیج کرلی ہے وہ جو ایک بیک گراؤنڈ پہلے جو تھی وہ ہم نے چینج کر کے ہم نے پیچھے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا بلونز کا جو امیج ہے وہ ہم نے ڈھال دیا ہے اچھا دوستو اب آپ لوگ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آنے والی لیسنس کے اندر میں آپ لوگوں کو کروپنگ کے حوالے سے کچھ مزید بہت ہی انٹرسنگ سے ٹولز ہیں وہ بتانے والا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہیں اور میرے ساتھ رہیں ہم لوگ نیکس لیسن میں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ٹول کے ساتھ